اللہ رب العالمین کا ارشاد آپ اللہ نے فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آيَاتِنَا فَآَعْرِضَانَهُمْ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں خوض کرتے ہیں احسن البیان میں آپ اس کا ترغیمہ پائیں گے کہ ہماری آیتوں میں ایجوئی کرتے ہیں کیلے نکالتے ہیں نکتہ آفرینی کے نام پر اُلڈی سیدھی باتیں ریان کرتے ہیں جتنے بھی اہلِ بیدت ہیں قرآن سے جتنے بھی باطل لوگ اپنے استدلال کرتے ہیں وہ قرآن کو توڑتے پر رولتے ہیں آیتوں میں خوض کرتے ہیں تو جب ایسے بیدتنیوں کو دیکھو کہ اپنی بیدت قرآن و حدیث سے ہٹ کے ایک موقع بنایا اور اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو فَحَعْرِضَنْهُمْ ان سے ایراز کرو یہاں تک کہ کسی دوسری حدیث میں وہ بات کریں خوض کریں اگر آپ کو شیطان بھولا دے بھول چھوک سے بیٹھ گئے مجلس میں تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ بیٹھو مات ان کی مجلس میں مد بیٹھو یہ قرآن کہہ رہا ہے رق العالمین فرمانا ہے کیا اس کا بھی مزاگ بھلائیں گے ہمارے لوگ جب ہم اہلِ بیدت کا رکھ کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ہم نے کہا کہ یہ بیدت کر رہے ہیں یہ قرآن حدیث کے عقیدے کے خلاف ہے یہ صلف کے متفقہ عقیدے کے خلاف اہلِ بیدت اور اہلِ انحراز کا عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ یہ ثابت کیجئے کہ آپ کی یہ بات غلط ہے ہم قبول کر لیں اگر وہ بیدت اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم نشاندہ ہی کر رہے ہیں تو آپ کا مزاگ اڑانا آپ کی مخالفت کرنا ہماری مخالفت نہیں ہے قرآن کی مخالفت ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے یہ راز کرو ان کے پاس ان کی مجلس میں بیٹھو نہیں اللہ ماشوکانی رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اگر ہماری آیتوں میں غور و خوض اس طرح سے کر رہا ہے کہ جھوٹلاتا ہے رد کرتا ہے مزاگ بھولاتا ہے تو انہیں چھوڑ دو اور ان کے ساتھ ان کے اس قسم کے منکر اور عظیم منکر کو سننے کے لیے ان کی مجلس میں بیٹھو نہیں یہاں تک کہ وہ اس سے ہٹ کر کوئی مجلس میں بات کرنے لگے اب اگر ایک مستقل بیدت والا آدمی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ عام آدمی کو اس کی کسی بھی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اسے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بیدت ہے یہ خرافات ہے اور یہ صحیح ہے کہوں ہیے میں صحیح بات کو سننوں گا اور غلط بات کو چھوڑو جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے اور آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اس کی خوش بیانی شیری کلامی یادو بیانی سے آپ متاثر ہیں تو آپ اس کے باتل کو بھی اختیار کر سکتے ہیں چنان سے امام سوکانی کہتے ہیں کہ اللہ دبارہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے ایراز کا حکم دیا ہے ان مجلس والوں سے ایسی مجلسوں سے ایراز کرنے کا حکم دیا ہے جس میں اللہ کی آیتوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے ان کے ساتھ کھیلوار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں گفتگو کرے اور اس آیت میں اللہمہ کہتے ہیں اللہمہ شوکانی رحمہ اللہ کہ اس آیت میں ہمارے لیے نصیحت ہے واضح ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ایسے بیدگیوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جو اللہ کے کلام کی تحریف کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے ساتھ کھیلوار کرتے ہیں اور اسے اپنی گمراہ اور منحریف آرہ اور افکار کی طرف پھیرتے ہیں خود ایک خیال وینایا تعمیر کیا اب اس کی تائید میں قرآن و حدیث کو کشیشتان کے لاکے بتاتے ہیں کہ دیکھو ہماری یہ بات قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے آگے میں بیان کروں گا ڈاکٹر اصرار مونہ اولالہ خوندودی سید قطوب صاحب امین ایسان اسلاحی صاحب اور ایسے کتنے بانی شورا قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں آپ دیکھئے علمائیں حق نے ان کے کتنی پکڑ کی ہے قدم قدم پر بتایا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں انہوں نے قرآن کی آیات عربی کے حسنور اللہ کے رسول اللہ کی تفسیر صحابہ کے موقف اور صلف کے متفقہ اقائد کے خلاف بیان کیا سید قطوب نے چھوڑے اخلاص میں وحدت الوجود بیان کیا ناکٹر اصرار وحدت الوجود کے قائد ہیں قائد کرتے ہیں کھلے طور سے کوئی چھوڑی بات نہیں ہے وحدت الوجود میں نے بارہا بیان کیا اور علماء صاحب نے سنا ہوا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ روح زمین پر پائے جانے والا سب سے کھناونا کفر اور شرک ہے اللہ میں ابن عبیل عزہ حنفی رحمہ مولانے شرل اللہ منتعاویہ میں کہا کہ اگر کوئی غلول اور اتحاد کے عقیدے کا قائل ہے اللہ تعالی اگر کوئی مانتا ہے تو اس کا کفر نصارہ کے کفر سے زیادہ گھناؤنا ہے یہ ان کی عبارت کا ترجمہ میں نے کہا ہے کیا ہے اللہ میں ابن عبیل عز الحنفی کہ جو شخص قلول اور اتحاد کو مانتا ہے نصارہ کے کفر سے زیادہ گھناؤنا ارشنی کفر ہے کیوں انہوں نے کہا دیکھئے کہ نصارہ نے تو صرف حضرت علی حضرت عیسیٰ علی صلاة و السلام کے بارے میں یہ کہا یہ مانا کہ اللہ نے غلول کر لیا یا اللہ نے انہیں بیٹا بنا لیا تو اللہ نے ان کو کہا کہ یہ کافر ہوئے لقد کفر اللہ دینا قالو ان اللہ صالح اور دوسری آیتیں اللہ نے ان کو قاضل کہا ایک میں مانت اور یہ وحدت الموجودی حقیدہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے آپ کے اندر ہے میرے اندر ہے اس پنکے میں ہے اس چھت میں ہے اس دیوار میں ہے درختوں میں ہے پیڑوں میں ہے ہائیوانات میں نباتات میں ہمارے دیوگل کے مفتی صاحب نے ناندر میں جواب کہا یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ناندر کے مفتی صاحب نے جو کہا تھا کہ ہندو جس مورتی کی عبادت کرتا ہے اس میں بھی اللہ مطلب آپ مورتی کی عبادت کر رہے تو اللہ صوفیہ اس لئے کہتے ہیں کہ فیرون کہہ رہا تھا کیونکہ وہ اس لئے سب سے بڑا تھا اور اللہ اس کے اندر بھی تھا اس لئے جو لوگ اس کی عبادت کرتے وہ اللہ کی عبادت کرتے اس سے بڑا کفر روی زمین پر نہیں ہے ابن عربی اس کفر کا قائل ہے تو ہماری پبلک اور عوام جو اپنے علمہ کی عقیدت مری جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ آدم قابل اعتماد ہے تو انہوں نے عربی کی تاریخ کی تو سچا مانیں گے اب اس نے خیالات کو پڑھیں گے تو قبول کریں گے وہ صوفیہ جو کہتے ہیں قرآن میں شیرط ہے ہماری بات میں تو قبول کریں گے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائی بہت بڑا فتنہ بہت بڑی بات تو اللہ شیخ میں کہا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے کلام کے ساتھ کھیلوار کرتے ہیں اپنے خیالات کو قرآن وعدیس سے خیشتان کر ثابت کرنے اگر کوئی سخت سنوبر انکار نہیں کرتا تو اقل احوال یہ ہے کہ کم سے کم آپ اتنا کیجئے اگر آپ نہیں مجلی سنو ان کیا کہتے ہیں تو ان کا ان کا نہیں کر سکتے رد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کی مجلی سے ہوئے آج کی باری میں کہ ان کی سنے نہیں ان کے youtube چینل پہ اور جو بھی ویب سائز ہیں اس پر بچ چاہیے کہ آپ ویور اور لائف والے بڑھتے جا رہے ہیں اور پبلک کو یہ سننے والے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا جائل لوگ ایک طب سوچتا تو ان کو سنیے نہیں ان کو چھوڑ دیجئے یہ آسان ہے مشکل نہیں شک اللہ شلطان کی بارت کا ترجمہ کروں حالان کہ وہ لوگ ان کی مجلیسوں میں شریک ہوگر اپنے الفاظ میں ان کے مفہوم کو بیان کروں جو لوگ ان کی مجلیسوں میں شریک ہوگر ان کی باطل باتوں سے مزیلے پہ وہ عوام کو شبے میں اور شک میں ڈالتے ہیں گمرالی کے راستے پہ جو ابھی میں نے کہا عام آدمی دیکھتا ہے کہ ان کی مجلیس میں اتنے لوگ ہیں ان کی تخریر میں اتنی بڑی بھیل ہیں ان کو لائک کرنے والے اتنے ہیں تو وہ بھی ان کے پیچھے چلتے تنانچہ ان کی مجلیس میں حاضر ہونا یہ ایک برائی یہ ایک برائی مفتادہ فساد ہے اور لوگوں کا ان سے متاثر ہونا یہ اس پر زائد ہے اللہ